ایک مالدار آدمی کے بارے میں میں نے پڑا بڑا عبرت والا واقعہ ہے اس کے ہاتھ کا درد نہیں جاتا تھا بڑا مالدار تھا بڑے علاج کر رہا ہے اس نے اپنے ہاتھ کے آخر ایک آر روحانی علاج کی طرف آیا تو کسی کے پاس گیا وہ دم وغیرہ بھی کرتے تھے کہا حضور میرے ہاتھ کا درد نہیں جاتا انہوں نے کچھ پرور کے دم کیا کچھ روحانی علاج کیا کل پھیر آیا بولا حضور درد نہیں جا رہا انہوں نے تھوڑا اور علاج تبدیل کیا بولا حضور اگلے دن ہے درد نہیں جا رہا اب وہ جو علاج کرنے والے تو ان کو بڑی حیرت تھی کہ میں کر تو بڑا زبردست علاج رہا ہوں درد کیوں نہیں جا رہا ہے اس آدمی کا تھوڑی جو وہ غور کرتے رہے غور کرنے کے بعد اس کو کہا کہ اگر میں ایک بات کہوں آپ برا تو نہیں ہوا نہیں گے کہا کیا کہ نہ کہ دیکھیں میں تو آپ کا علاج کر رہا ہوں ڈاکٹری بھی علاج ہوا روحانی بھی علاج ہوا آپ کے درد میں تو فرق نہیں پا رہا درد بڑھ رہا ہے میں ایک آپ کو مشورہ دیتا ہوں آپ اپنے ماضی پر غور کریں کوئی سا واقعہ تو نہیں وہ جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اب اصل میں بڑے لوگوں کو نصیت کرو ان کو عموماً بات اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آتی اس نے بھی بھلا مولانا اپنا مشورہ اپنے پاس ساکھو چلو ایک تو تم سے فرق پڑھ نہیں رہا ہے میرے اوپر ڈال رہے ہو وہ نعرہ دو کر اٹھ کر مور پر کرتا پہ چلا گیا تھوڑے دنوں کے بعد وہ اشتر اسی شخص کو ملا وہ بھلا آدمی پیسے والا آدمی وہ روڈ پہ جا رہا تھا اس نے دیکھا کہ وہ جس نے مشورہ دیا تھا اس کو نظر آ گیا وہ دوڑا دوڑا گیا کہ حضرت پیچانا کہا ہاں 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 آپ کے ہاتھ کا درد وہ میرے ہاتھ کا درد سہی ہو گیا کہ چلے مبارک ہو کہ اب مجھے تو سہی کیسے سہی ہوا کہا جی کیسے سہی ہوا کہا میں نے گھر جا کر رات آپ کے مشورے پر غور کیا میں غور کرتا رہا مجھے بات یاد آئی بات یہ تھی کہ میری کوٹھی بہت بڑی ہے تو جب میں نے اپنا بنگلہ اپنی کوٹھی بنائی تو میرے گھر کے ساتھ بنگلے کے ساتھ کوٹھی کے ساتھ ایک پلوٹ تھا میری خواہش تھی کہ پلوٹ مجھے مل جائے یہ زمین مجھے مل جائے تو میرا بنگلہ میری کوٹھی بڑی ہو جائے گی اور خوبصورت ہو جائے گی اب میں نے چاہو وہ مل جائے وہ پلوٹ تھا کسی زمین تھی کسی بیوہ کی میں نے اس بیوہ سے رابطہ کیا اس نے بولا یہ یتیم بچے ہیں ان کے باپ یہ پلوٹ چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے میں نے رکھا ہوا ہے کہ یہ بچے بڑے ہوں گے تو ان کو پلوٹ کام آ جائے گا اب وہ پلوٹ میرے دماغ میں بھز گیا تھا اور وہ بیوہ عورت تھی جو ماننے کا نام نہیں لے رہی تھی اب میرے پا دولت تو تھی تعلقات بھی تھے میں نے پیشے 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 کھلا کر اس پلوٹ کی فائل وائل بنا کر اپنے نامبر پلوٹ کروا لیا بیوہ کو کانوں کان میں نے پتہ ہی نہیں چلنے دیا اور جب پلوٹ میرے نامبر ہو گیا میں نے اپنے مزدور لگا کر اپنے گھر کا ایکسٹینشن شروع کروا دیا اب وہ عورت پتا چلا مجھے رے رے کر وہ بیوہ یاد آئی مجھے پھر لگا کہ ہو نہ ہو یہ بیوہ ہے نے بدعا نہ دیو مجھے اب میں اس بیوہ کو ڈھوننے میں لگ گئی ہے کہ بیوہ کہاں گئی پتہ چلا بیوہ کسی اور شیر چلے گی میں کسی اور شیر گئی ہے اس بیوہ کو ڈھونتا ہوا گھر کا پتہ معلوم کیا بیوہ سے رابطہ کیا اس سے پوچھا کہ ہوا تھا کیا ہوا تھا میں نے تیرے لئے بدعا کی ہاتھ اٹھا اٹھا کر تیرے ہاتھوں کے لئے میں نے بدعا کی تھی کہ جن ہاتھوں نے میرے جتیم بچوں کی جادت پر قبضہ کر لیا تو اس شخص نے کہا کہ میں نے پھر اس بیوہ کو ابرازی کرنے کوشش کی اس کو اور مال دیا اور ترہ ترہ کہ اس کو میں نے کوشش کی کہ اس کو خوشی اور آہت ملے اور میں نے کہا کہ اماں مہربانی کرو جن ہاتھوں سے بدعا کی تھی انہیں ہاتھوں سے دعا کر دو میرے ہاتھ کی تکلیف نہیں جا رہی اس بیوہ عورت نے ہاتھ اٹھائے میرے لئے ابھی اس بیوہ عورت کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ میرے ہاتھ کا درد چلا گئے